اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں سے سٹیپ بے سٹیپ کیسے آگے بڑھیں گے سب سے پہلے عام طور پر بھی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مسافر بن رہے ہیں تو مسافر کو کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر مسافر کے آداب میں سے سفر کے آداب میں سے ہیں لیکن کیونکہ حج کا سفر ایک بہت اہم سفر ہے تو ہم اپنی ٹریننگ میں یہ حصہ بھی کور کریں گے انشاءاللہ حج کے لئے جو شخص نکلتا ہے اسے چاہیے کہ پیچھے رہنے والوں کو اچھی وسیعت اچھی نصیحت کر کے نکلے اور خاص طور سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ کچھ دعائیں پڑھتے تھے اور انہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا تو ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں پیچھے والوں کے لئے اور پیچھے والے کچھ دعا ہمارے لئے پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میں تم سب کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہوں جس کے اوپر چھوڑی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہم چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں یا کون کون ہے اب بیوی ساتھ میں جاری ہے الحمدللہ بچے ساتھ میں جاری ہے الحمدللہ لیکن کوئی ہے تو پیچھے والوں کو آپ کہیں گے اور وہ لوگ کہیں گے خیر آپ کے لئے آسان ہو جائے آپ جہاں کہیں رہو پہلی حدیث ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہیں دوسری حدیث ترمدی میں حسن سنت سے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا پڑی آپ کے لئے آپ نے بھی ان کے لئے دعا پڑی ایک اور دعا جو ہمیں ثابت شدہ طور پر ملتی ہے وہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اللہ کے بھروسے پر آپ کے دین کو آپ کی جو ساری امانتیں جو چیزیں وغیرہ ہے وہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں وقواتیما آمالکم اور آمال کا خاتمہ بھی ہم اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں خاتمے کی کیوں بات ہو رہی ہے معلوم ہے کیونکہ جب ہم نکل رہے ہیں تو بھروسہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان واپس آئے گا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے تو آمال کا خاتمہ صحیح ہو خاتمہ صحیح ہونا ہے بہت ضروری بات ہے ایک انسان زندگی میں اچھے کام کیا لیکن خاتمہ غلط کام کرتے ہویا غلط چیزوں پر غلط راستے پر گمراہی میں جا کر ہوا تو یہ بربادی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفر کی دعا ہے اس کے اندر خاص طور سے تقوی تقوی تمہارا زادرہ ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے یہ سب کیوں ہے کیونکہ کئی بار جو ہمارے معاشرے کے لئے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر شہر میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن سفر میں جاتے ہیں نا تو بہکے بہکے خیال آنے لگتے ہیں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے راستے پر سفر میں جانے لگتے ہیں کوئی دیکھ رہا نہیں ہے شہر والا کوئی ہے نہیں تو اسی وجہ سے یہ دعاوں میں یہ چیز خاص طور سے ملتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں اللہ کے بھروسے پر اسی طرح ایک انسان جا رہا ہے اب اس کو فکر ہے کہ پیچھے والوں کو کیا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے میں انہیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں ہم نہیں ہیں کرنے والے حفاظت کرنے والا اللہ ہے ہم ذریعہ ہیں لیکن کرنے والا اللہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے یہ ایک دل کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عمران میں جو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا اور دل سے یہ نیت کریں دیکھیں یہ سب باتیں یہاں دکھیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں یہ دعا پڑھ رہے ہیں دل سے پڑھ رہے ہو دل سے اس بات کو محسوس کر رہے ہو وہ چیز کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے چلیے ہم گھر سے نکل گئے سواری میں بیٹھیں جب سواری میں بیٹھ رہے ہیں تو سواری میں بیٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ حج کا سفر ہے آئیے ہر قدم پر یہ ارادہ کریں کہ قرآن و سنت پر عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے زندگی میں صدہار لائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سواری میں جب بیٹھ رہے ہیں تو اسلام نے کیا سکھایا ہے یہاں پر بھی شکر گزاری سکھایا ہے یہاں پر بھی اللہ کے حسان کو ماننا سکھایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین بار الحمدللہ 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 اور اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر کہتے ہیں پھر وہ سواری کی دعا پڑھتے سبحان اللہ سکھر لنا ہذا پاک ہے اللہ جس نے اسے ہمارے لئے مسکھر کر دیا ہمارے انڈر میں کر دیا اسے وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ ہم اس چیز کو نہیں کر پاتے تھے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے ہم واپس لوٹنے کو یاد کر رہے ہیں مطلب آپ سواری پر بیٹھ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں ایک وہیکل پر چڑھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ہمیں اپنے رب کے طرف ہی واپس لوٹنا ہے ہم اس واپس لوٹنے کو یاد کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر کر دنیا سے چل بسیں گے اس چیز کو یاد کر رہے ہیں سواری پر بیٹھتے وقت اور یہ آیت ایکچولی قرآن کی آیتیں ہیں سورہ زخرف میں ہے سورہ نمبر 43 آیت نمبر 13 اور 14 تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت ہم نے گھر والوں کے لئے دعا کی گھر والوں نے ہمائے لئے دعا کی ہم سواری میں بیٹھے سواری کی دعا ہم نے پڑھ لی اب سفر کی دعا ہمیں پڑھنی ہے اور سفر کی دعا ایک بہت پیاری سی دعا ہے جس میں بہت ساری قیمتی اور پیاری باتیں آ جاتی ہیں یہ دعا ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں اس سفر میں نیکی والتقوہ اور تقوہ ومن الامل ما تردع اور ایسے عمال جسے تو راضی ہو اللہمہ حوین علینا سفرنا ہادا اے اللہ ہمارے لئے اس سفر کو احسان کر دے ہلکا کر دے وطوی انہ بودہو اور اس کے دوری کو ہمارے لئے احسان کر دے ایزی بنا دے اللہمہ انتا صاحبو فی السفری اے اللہ تو ہی تو ہے ہمارا ساتھی سفر میں والخلیفتو فی الاحلی اور ہمارے گھر والوں کے لئے تو ہی تو دیکھنے والا ہے پیچھے کسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کو ہی تو چھوڑ کر جا رہا ہوں ساتھ میں بھی اللہ ہے پیچھے والوں کے لئے بھی اللہ کو ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہمہ انتا صاحبو فی السفری والخلیفتو فی الاحلی اللہمہ انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من واسائے سفری اس سفر کی مشکلوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں وقعبت المنظری اور برے منازل بری چیزیں دیکھنے سے بری چیزیں سامنے آ جائے ایکسیڈنس وغیرہ ایسی چیز جو گھبراہت پریشانی کا ذریعہ بن جائے خود کے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ ہو وقعبت المنظری برے منازل مجھے نہ دکھیں وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَحْلِ وَالْمَالِ اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد میرے اہل میں یا میرے مال میں بہت کچھ برا ہو گیا ہو میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تو سفر پر نکلتے ٹائم پر یہ دعا پڑھتے ہیں اور دعا میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ سفر میں کچھ گربر نہ ہو جائے سفر میں یہ پریشانیاں نہ آ جائے سفر میں نیک کام ایک انسان کرے اچھے کام کرے اچھے کام کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے اللہ اس کے لئے اس کام کو آسان بنا دے تو یہ ہے سفر کی دعا تو ہم دیکھ رہے ہیں سفر تو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ سفر کے دوران کیا کریں سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں صحیح سنت سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن تین دعائیں ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہے اس میں شکی نہیں ہے تین ٹائپ کی دعائیں ہیں جو ہنڈر پرسن گارنٹیڈ قبول ہوتی ہے وہ تین کون ہیں نمبر ون دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا جو مظلوم کے اوپر اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو مظلوم جو بدعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا و دعوت المسافری مسافر کی دعا کہ بھئی مسافر ہے پریشانی میں ہے لیکن اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ دعا مستجابات لا شک کافی ہیں ناشکی نہیں ہیں یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ لوگ بلتے ہیں نا بھائی دعا میں آدخنا دعا میں آدخنا زیادہ زیادہ خود کے لئے خود ہی دعا کر لو کیونکہ پتا نہیں کون کتنا دعا میں آدخنے والا ہمیں ہم خود اپنے آپ کو یاد دکھ کے زیادہ زیادہ دعا کریں اور صرف خود کے لئے نہیں سب کے لئے کریں اور صرف دنیا کے لئے نہیں آخرت ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفیل آخرت حسنا وقینا ادا بن نار تو یہ دعایں زیادہ زیادہ کریں ہوتا کیا ہے عام طور پر جو لوگ سفر پر نکلتے ہیں تو سفر پر انہیں گلت کام سوجنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بھی سفر میں جو کوئی بھی سفر ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی الٹا اور تیسری دعا دعوت الوالدی علا ولدی کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لئے تو والدین جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لئے یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ تو یہ تین ٹائپ کی دعائیں ہیں اس میں سے ایک سفر کی دعا بھی ہے تو سفر کے اندر فضول کا ٹائم متویس کریں گلت چیزیں گپے ہاکنے میں گیبت کرنے میں ذرا بھی نہیں عام طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے یہ تو حچ کا سفر ہے حچ کے سفر کے اندر زیادہ زیادہ اچھے کام کرنا چاہیے ذکر و عذکار کریں اور زبان کو رتب من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے گیلا رکھنے کی کوشش کریں مطلب زبان سے اچھی چیزیں کہنے کی کوشش کریں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بیزی رکھیں قرآن ترجمہ کے ساتھ ہے دعا کی بک آپ کے پاس ہے پیکنگ میں ڈالے تھے آپ نے الحمدللہ تو آپ اسے زیادہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تلبیہ پڑھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہی پہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اچھی چیز ہے جائزہ یہ ہے کہ جہاں پر تلبیہ پڑھنے کا وقت آتا ہے وہاں تو بالکل لوگ بہت زیادہ نہیں پڑھتے ہیں جہاں پر وقت نہیں آیا ہے وہاں پر پڑھنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے تھوڑا کھول کرو وقت آئے گا ابھی ہم تھوڑی دیر بعد جب میقات پر پہنچیں گے انشاءاللہ تو تب میں بولنے والا ہوں آپ کو یہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کرو لیکن تب تک کیا کرنا ہے تب تک ذکرہ اذکار دعائیں اچھے کام اچھی کمپنی دھون لو جو ٹور کے اندر کئی لوگ جا رہے ہیں پورا ایک گروپ جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں الگ الگ طرح کے انسان ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لہار کی بھٹی اما صاحب المسک اما تشتریہی اور تجیدوری خخو کہ اتر بیچنے والے کے پاس سے یا تو تھوڑا اتر کھرید لیں گے کم سے کم اچھے خوشبو لے کر آئیں گے لہار کی بھٹی لہار کی بھٹی میں یا تو کپڑے جل جائیں گے یا تو بدن جل جائے گا یا کم سے کم بری ہوا لے کر آئے گا کوئی تو دیکھئے کونسا اتر بیچنے والا آپ کے ساتھ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ مطلب دیکھو لوگوں میں کہ کون اتر بیچنے والا ہے یہ بزنس کارٹ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس کے اخلاق اور مینرز اور اس کی باتوں کو دیکھنے کی بات ہے اس کی دینداری اور اچھائی کو دیکھنے کی بات ہے اچھا دوست ہوگا تو اس کے ساتھ رہ کر ہمارے دینی جذبہ بھی اوچھے ہوں گے اور جو گول ہیں ہم نے شروع میں گول سیٹ کیا ہے ہمارا گول کیا ہے حج مبرور پانا جب وہ گول ہے تو اس کے اندر اس طرح کے قدم بھی لینے پڑیں گے صرف اچھی نیتوں سے کام نہیں بنتا ہے اچھے قدم بھی لینے پڑتے ہیں تو اچھے قدم میں سے ایک بہت اہم قدم یہ ہوگا کہ کوئی نیک صالح انسان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کچھ الحمدللہ صحبت کا اثر یقیناً پڑتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معلوم پڑا کہ وہاں حج کا سفر ہے تلبیہ آپ نہیں پڑھ رہا ہے ایک انسان گیبت کر رہا ہے گلت چیزیں کر رہا ہے اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اب حج کے سفر میں نکل چکے ہیں ائرپورٹ پہ آپ ہیں نمازوں کی پابندی کریں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہت سعولت رکھی ہے مسافر کی نماز ڈسکاؤنٹڈ ہوتی ہے مطلب چار رکعت زہر کے جگہ دو رکعت پڑھیں گے چار رکعت اثر کی جگہ دو رکعت پڑھیں گے چار رکعت عشاء کی جگہ دو رکعت پڑھیں گے اللہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے الحمدللہ اور مسافر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو نماز وہ نارمل مقیم جب ہے جب وہ سٹی میں ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کا ثواب سفر میں جب ہے تو آٹوماتک مل جاتا ہے کوشش یہ کرئے کہ کہیں موقع ہو الحمدللہ بہت سارے ائرپورٹ پہ آج مسجد روم بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہی بہتر ہے تو اس میں ثواب اور عجل زیادہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو ہم کسی کو عزا یا تکلیف پہنچا کر کوئی نیکی کریں تو وہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے ہم اپنا الگ طور پر پکر سکتے ہیں کوئی صاف جگہ دیکھ سکتے ہیں پوری زمین مسجد ہے ایک اور چیز ہے جو آپ کی پیکنگ میں ضرور دال دیجئے وہ ہے ایک فولڈنگ مسلح واترپروف قسم کا فولڈنگ مسلح پیکنگ کے اندر ضرور دال دیجئے گا یہ بھی ایک اچھی چیز ہو سکتی کہیں پر بھی نماز پڑھنا ہے تو ساتھ میں مسلح ہوگا خود کا جو فولڈنگ مسلح آتا ہے چھوٹا ہوتا ہے الحمدللہ وہ آپ کو اس میں کام آ سکتا ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سفر میں آپ ہیں ایروپلین میں چڑھ چکے ہیں ایروپلین میں پھر سے دعا پڑھیں گے سواری کی دعا الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہم یہ دعا پڑھیں گے سفر کی دعا تو ایروپلین میں ہیں ابھی تک کچھ وہ بات نہیں ہے آپ حج کے سفر پر ہیں لیکن اب آپ احران کی پابندی آپ پر لازم اب تک نہیں ہوئی ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں اکثر حج کے جو ایروپلینز ہوتے ہیں اس میں میقات اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ میقات آ گیا ہے اور اکثر اس طرح سے بات دیکھ سکتے ہیں اور میقات آنے پر جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں اگر آپ ایسی فلائٹ میں ہیں جس میں اناؤنسمنٹ نہیں ہونے والا ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ سمندر پار کرنے کے بعد ہی میقات آنے والا ہے سمندر کے درمیان میں تو نہیں ہے مطلب جو زمین ہے ایرب زمین اس کے بعد میں وہیں پہ میقات ہے نا تو آپ ایک رف اندازہ لے سکتے ہیں اور رف اندازی کے حساب سے تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے کیسے میقات آنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے جو میقات آنے کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کوشش کریے گا کہ اس کے بعد نہ ہو بلکہ اس کے پہلے ہو انشاءاللہ اگلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ میقات جب آ گیا اب کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم کہیں گے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پر کہا لبیک اللہمہ بعمرہ اب عمرہ ہے یہ یہ حج ہے مجھے پتا ہے لیکن حج میں یہ پہلا حصہ جو حج تمتو کرتے ہیں اور ہم جو ٹریننگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پوری حج تمتو کی ٹریننگ ہے تو حج تمتو میں عمرہ الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جاتا ہے پھر حج کے دنوں میں احرام پھر سے پہنتے ہیں تو اس وجہ سے یہ عمرہ ہے تو کیا کہیں گے لبیک اللہمہ بعمرہ یہی تلبیہ جب حج کے دنوں میں ہوں گے تو تب ہوگا لبیک اللہمہ بحج لیکن ابھی عمرہ ہے تو لبیک اللہمہ بعمرہ ہمیں ایک اور حدیث میں ملتا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہمہ حدیہ عمرہ لا ریا آفیہ ولا سمع تو حج کے تعلق سے جب ہوگا تو کہیں گے اللہمہ حدیہ الحجہ لا ریا آفیہ ولا سمع اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ عمرہ ہے کوئی دکھاوے کے لئے نہیں کوئی سنانے کے لئے نہیں اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں یہ اپنی خود کی آخرت کے لئے کر رہا ہوں یہ رب العالمین کے لئے کر رہا ہوں خالص اسی کے لئے میں کسی کو دکھانے کا ارادہ نہیں کسی کو سنانے کا ارادہ نہیں ہے لا ریا آفیہ دکھاوے کے لئے نہیں ہے ولا سمع سنانے کے لئے نہیں ہے کوئی ٹائٹل لگوانے کے لئے نہیں ہے یہ اللہ کے لئے ہے ہم اپنی نیت کو پاک کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لئے اس عمل کو خالص کر رہے ہیں اب یہاں یہ کہنے کے بعد لبیک اللہمہ بعمرہ اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہمہ حد ہی عمرتہ لا ریاع فیہا ولا سمع کہنے کے بعد اب آپ تلبیہ کہنا شروع کریں اب وقت آ گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پکار دی تھی وہ پکار کا جواب اب آپ دیں گے انشاءاللہ لبیک اللہمہ لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمدہ والنیمتہ لکا والملک لا شریق لک لبیک اللہمہ لبیک کیا مطلب یہاں ہو میں اے میرے رب یہاں ہو میں لبیک لا شریق لک لبیک یہاں ہو میں میرے رب تیرا کوئی شریق نہیں ہے میرے رب تیری ہی ہے ملکیت سب جگہ تیریہ ہی کینگڈم ہے تیرا ہی ہے سب کچھ لا شریک الک نہیں ہے تیرا کوئی شریک اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ بنیادی پیغام ہے حج میں کہ وہ اکیلے تنہو تنہا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو تلبیہ جو کہنا شروع کرتے ہیں اور یہ پڑھنا ایک بہت بڑی دلی طور پر ایک احساس کو پیدا کرتا ہے یقینا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب یقینا اللہ کی یاد میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے یہ تلبیہ پڑھنے میں دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندہ آدمی کو اپنے آپ کو اس چیز سے محروم نہیں کرنا چاہیے تلبیہ کے تعلق سے رول یہ ہے کہ کتنا زیادہ پڑھ سبتے ہو پڑھو زیادہ سے زیادہ بار بار پڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل جبریل میرے پاس آئے فَأَمَرَنِي اور مجھے حکم دیا اَنْ آمُرَا أَصْحَابِ أَوْمَمَائِيَّ کہ میں اپنے ساتھ والے صحابہ کو کہوں اَنْ يَرْفَوْ أَسْرَاتَهُمْ بِالْتَلْبِيَةِ کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں آواز بلند کرنا زور آواز میں پڑھنا یہ سنت ہے تو تلبیہ کے اندر زیادہ زیادہ پڑھنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الحج سب سے بیسٹ حج ہے الْعَجُ وَسَجُ وہ جس کے اندر تلبیہ میں آواز بلند کی گئی ہو اور جس کے اندر قربانی کا کون بہایا گیا ہو تو یہ بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّهُ مِن شَائِرِ الْحَج یہ حج کی نشانیوں میں سے ہے پہلی دونوں حدیثیں ترمدی میں ہیں اور تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہیں ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُلَبِّن يُلَبِّ جب بھی کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے لَبَّكَ اللَّهُمَا لَبَّكَ تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں سیدھی اور الٹی جانے تمام دونوں طرف سے ساری کے ساری چیزیں اس کے ساتھ میں تلبیہ پڑھنے لگتی ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ایسا ہے جیسے کہ میں موسیٰ کو اس وادی سے اترتے ہوئے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں زور سے بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے تو میرے بھائی و میرے بہنیں تلبیہ پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے بہت سائے لوگ اس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں دو تین بار ہائی کیسی آواز میں پرائیوٹلی پڑھتے ہیں حالانکہ تلبیہ کے لئے سنت یہ ہے کہ تھوڑا بلند آواز میں پڑھنا چاہیے اور تلبیہ پڑھنے کے لئے وقت بھی کتنا ہے آپ یہاں سے جو پڑھنا شروع کر رہے ہیں ایروپلین سے آپ جدہ ایپورٹ یا جو بھی ایپورٹ پہ آپ رہیں گے جہاں کہیں سے آپ آ رہے ہیں تو وہاں ایپورٹ پہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایپورٹ کے علاوہ جب بس مکہ جا رہے ہیں تو مکہ پڑھیں گے پھر وہاں پہنچنے تک تو یعنی کوئی بہت زیادہ خاص لمبا وقت تلبیہ پڑھنے کے لئے نہیں ملنے والا ہے تو میں آپ سب کو بھاروں گا کہ زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھیں ہمیں صحیح حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے جیسے کہ سنن نسائی کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک الہ الحق یہ کہا یا جیسے مثال کے طور پر اروال غلیل میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک ذل معارج لبیک ذل فوادل یہ کہنا ثابت ہے اگر آپ کو یاد ہے اور کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں کہنا ہمیں ملتا ہے لبیک ذل معارج کہ جو آسمانوں میں چڑھنے کی جو راستے ہیں معارج کہ اے معارج کے رب اے اللہ میں یہاں حاضر ہوں لبیک ذل فواد الفضیلت کا جو رب ہے اے فضیلت کے رب میں یہاں حاضر ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے لبیک الہ الحق سنن نبودعوت کی صحیح حدیث میں ہے لبیک و سعدیک و خیر بیدیک و رغباء الیک والعمل تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا تو یہ بھی کہنا ثابت ہے اس کے علاوہ کئی ساری دعائیں لوگ پڑھتے ہیں ساتھ میں لیکن جن کی دلیل ہمیں نہیں ملتی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ابودعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ثابت شدہ طور پر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ وہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں کبھی کبھار لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے تو لا الہ الا اللہ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ فضیلت ہے تلبیہ کی تلبیہ کے مطالق ایک گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ میں تلبیہ پڑھیں ایک آواز میں جیسے لبک اللہم لبک اب سب لوگ ساتھ میں ایک آواز میں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ساتھ میں پڑھنا یعنی اجتماعی طور پر پڑھنا یعنی کہ کانگریگیشنل طور پر یعنی جماعت کے ساتھ جیسے کہ اس کے لئے ہمیں مزید دلیل چاہیے مطلب جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز میں تین فرض جماعت سے پڑھتے ہیں دو سنت اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں وہ دو سنت اکیلے اکیلے اسی لئے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی ساتھ میں جماعت سے پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی اب کوئی اگر وہ دو سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگے تو وہ صحیح ہوگا گلت ہوگا یقیدان وہ گلت ہوگا اسی طرح سے سکولرز نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اکیلے اکیلے تلبیہ پڑھنے کا عمل ہے یہ سب ساتھ میں کریں گے تو ساتھ میں کرنے کے لئے ہمیں ایڈیشنل دلیل چاہیے اور وہ اس کی موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے اس سے بچنا ہی بہتر ہے کیونکہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حل عمل ہر کوشش ہر لفظ ہر تھوڑی حرکت ہماری قبول ہو جائے اور حج مبرور حاصل ہو جائے تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ حج مبرور حاصل ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور پانے کی توفیق دے